قد افلح من تذکا وذکر اسم ربی تصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا دنیا کے سارے غم اور پریشانییں یہی رہ جائیں گے اصل فکر بس آخرت کی لگا لے ایک فکر ہر فکر سے بے نیاز کر دے گی ہر فکر کو کاٹ دے گی وہ فکر آخرت ہے تقوی میں اللہ کے ڈر میں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنی کتاب کو قائم کرتے اس پر عمل کرتے آسمان سے بھی رزق برستا پاؤں کے نیچے سے بھی نکلتا رزق کی تنگی فروانی یہ سب بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ ہیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گناہوں سے بچیں ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی لیکن یہ نکتہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا انسان کے رزق میں رکاوٹ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے انسان پر حالات کی تنگی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے ہم سب کو نحوست ہیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھنی چاہئے ہیں سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہے اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہے جس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے وہ جگہ منحوس ہو جاتی تو یہ دیکھیں کہ کہاں گناہ ہو رہے ہیں اگر ہمارے گھروں میں ہر ایک میوزک بج رہا ہے رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے ہر طرف تصویریں لٹک رہیں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے خیر و بھلائی کہاں سے ہوگی اگر رشوت کا مال آ رہا ہے سود کا مال آ رہا ہے حرام مال آ رہا ہے کسی یتیم کی غصب کی زمین پر گھر بنا کے رہ رہے ہیں رحمتیں کہاں سے برسیں گی نہوست تو یہ ہے ان خرابیوں کی نہوست ہے ان حرام کاریوں کی نہوست ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے اور ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو اس نے نظر لگا دی اس کا قدم ایسا پڑ گیا فلان کی وجہ سے مصیبت آ گئی مصیبتیں اندر سے اٹھتی ہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہر گندگی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے چاہے وہ شرک کی گندگی ہو جب قرآن مجید میں آتا ہے نا فَجْتَنِ بُوْرِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ بتوں کی گندگی سے بچو اگر گھرمی بت رکھے میں ہم نے تو نہوست تو آئے گی رحمت کہاں سے آئے گی تو عربوں کے ہاں عموماً جب فعل لیتے تھے تو پرندوں سے لیتے تھے ایسا شخص جب برا شگون لے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا مَنْ رَدَّتُ حُتِّيَرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا كَفَّارَةُ ذَالِكُ قَالَا يَقُولَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكُ جو شخص کسی سے بدفعالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا فرمایا وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کی سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیری فعل کی سوا کوئی فعل نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا کالی بلی رستہ کٹ گی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور وہ گھر واپس آ گیا کام کے لیے گیا ہی نہیں تو میں نے کالی بلی دیکھ لی تھی وہ آگے سے گزر گی تھی تو میں نے سوچا کہ اب میرا کام ہوگا نہیں اس لیے میں واپس آ گیا یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور یہ اس قسم کے شرک ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں کھیل مزاک کے طور پر لیا جاتا ہے ان کو برا بھی نہیں سمجھتا لوگ ایک دوسرے کے سامنے ایسی باتیں کھلے عام مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کسی کو رکتا ہی نہیں ہے اور کوئی احساس بھی نہیں کرتا کہ وہ کس قسم کو جملہ بول رہا ہے بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے مگر حقیقت میں یہ شرک ہے کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپروہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمیں سو جاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلان کی وجہ سے ہوئی ہم اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں آج صبح صبح اس کا مو دیکھ لیا تھا اس لیے فلان اور فلان کام خراب ہو گیا یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا یہ ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا یہ جوتے پہ جوتا آگیا تو سفر پیش آئے گا رنگوں سے شگون لینا بھی یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے مثل سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے ہمارے خاندان میں سیاہ رنگ جو ہے وہ ایسے اور ایسے اثرات رکھتا ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ یہ رنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتا یا یہ کہ احترام کے منافعی کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالہ ہے سب جوتا نہ پہننا کہ بے عدبی ہوگی کیونکہ گمبت کا رنگ سبز ہے تو یہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا ہے اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے یعنی اپنے طور پر جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایسا مت کہو اس کی اجازت نہیں ہے یہ سب وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے عامال ضائع کروائے یہ سب شیطانی حربیں ہیں یہ توہمات اور بچگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں انسان پھر کون سا کام کر پائے گا کہ اگر ہر چیز کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی فکر باندھی ہوئی ہے کوئی وہم کرتا ہے اس کے برعکس اللہ کی ذات پر ایمان اور توقل انسان کو جرت بہادری اور اعتماد دیتا ہے اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توقل کرتے وہ اپنا کام جاری رکھنا چاہیے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیارت شرکن اطیارت شرکن ثلاثاً یعنی تین بار فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُبْحِبُهُ بِالتَّوَقِّل بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے تین بار کہا اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اسے وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توقل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں یعنی ہر ایک کے دل میں وہم تو آتے ہی ہیں آتے نا لیکن جب انسان اللہ پر توقل کرتا ہے تو وہم دور ہو جاتے ہیں اور یہ ہونے چاہیے وَنَا تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے ہر چیز کے ساتھ رسک انوالو ہے اس رجل میں نے وہ حدیث پڑھی نا کہ جو شخص کبر کی وجہ سے اپنے چادر لٹکاتا ہے تو ایک شخص ایسا کر رہا تو اللہ نے اس کو دنسا دیا اور زمین میں قیامت تک دنسایا جاتا رہے گا تو ایسے میں اس کی ویجننگ کر رہی تھی ایسے تصور میں لارہی تھی کہ اس زمین جسے میں جہاں بیٹھی ہوں اس کے نیچے کیا ہے اگر یہ کھلے تو اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر کیا ہوگا تو ایک دن میں کام پھٹھی تو میں نے سوچا کہ ہم کتنی خطرناک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی زمین جو ہے اللہ نے اس کو ٹکایا ہوا ہے کہ ہم ٹکے میں اس پر تو مہاد بنایا ہے وہ تم آرام کر رہے ہیں ورنہ اگر یہ پھٹنے لگ جائے اور انسان اندر اترنے لگ جائے تو سوچے کہاں جا کے پہنچے کہاں پہنچے تو اللہ تھامتا ہے آسمان کی طرف دیکھو کیسے اللہ نے پرندوں کو وہاں تھاما ہوا ہے اگر اس کا اذن نہ ہو تو کہیں کہ کہیں پہنچیں ہم تو کہیں وہ نہیں بچ سکتے اس لیے ہمیشہ اللہ پر توقل کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اسی طرح کی شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِیبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جبت اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں تو جبت بے حقیقت بے اصل بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں جیسے کہانت فالگیری شگون اور تواہمات ان سے منع کیا گیا ہے کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کتاہی کا جائزہ لینے کی بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے یا اس قسم کے تواہمات رکھنا جو پیار محبت کے رشنوں کو ختم کر دیں جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلہ سے ہٹ جاتی ہے یعنی اپنی غلطی اس کا یاد نہیں رہتی جب وہ دوسروں کو بلیم کر دیتا ہے نتیجہ تن انسان تنہا رہ جاتا اور نفسیاتی مریض بن جاتا یعنی سب سے ہی کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے صبح شام کی دعائیں وغیرہ اور جو دیگر اذکار ہیں ان سے کام لینا چاہیے پھر اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد مرس کا لگ جانا نحوست، اللو اور صفر کچھ نہیں اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو تو اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی چیزیں رائج تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار رہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بے حقیقت بتائی جو ہم نے پڑھا جبت، بے حقیقت بے فائدہ چیزیں تو ان میں ان چیزوں کا کچھ ذکر ہے اب آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے حامہ کیا مطلب ہے اس کا حامہ کوئی چیز نہیں جب نظر کا وہ دم پڑھتے ہیں جو دعا پڑھتے ہیں تو یہ حامہ کیا ہے تو بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک علو نکلتا ہے یہ دور جاہلیت کے ایک سوچ ہے بقیہ کہتے ہیں میں نے سفر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے وجہ تو پیچھے آپ پڑھے چکے ہیں اس میں جنگ و جدل بہت ہوتی قتل و غارت ہوتی گھر خالی ہو جاتے تو ان سب چیزوں کو منحوس قرار دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں یعنی اس کی نحوست نہیں ہے محمد بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بھی سنا جو کہتے ہیں کہ سفر ایک پیٹ کے درد کا نام ہے یعنی ایک بیماری ہے اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ متعدی ہوتا ہے یعنی دوسروں کو لگ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو حدیث ہے نا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں جبت ہے ٹھیک ہے اشب کہتے ہیں کہ امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول لا سفرہ سفر کچھ نہیں ہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اہل جاہلیت سفر کے مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور ایک سال حرام کر دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں ہے ابن عباس کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روح زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے کیا سمجھتے تھے عرب دور جاہلیت میں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اس کو یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے یعنی حج کے ایام گزر جائیں تو عمرہ حلال ہوتا ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو یعنی ذو الحج کے چوتھی تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں پہلے عمرہ بھی کریں یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر صحابہ پر بھاری گزرا کے اچھا ایک دور جاہلیت میں وہ اس مہینے میں عمرہ نہیں کرتے تھے حج کے مہینے میں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتو کو بہتر قرار دیا افضل قرار دیا اسی لئے عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اپنے والے سے ناراض ہوئے تھے کہ نہیں میں تو تمتو کی نیت کروں گا میں کیونکہ دور جاہلیت کے اس رسم کو بھی کٹا جا رہا تھا ہم ویسے پڑھے تھے ہم کہتے ہیں کیوں اس کو اتنا سٹرکٹ نہیں لیا جا رہا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کے لئے حج اور عمرہ کٹھے ہو گئے ہیں تو یہ عربوں کی دور جاہلیت کی رسم کے خلاف تھا تو اس پر صحابہ پر یہ بات بھاری گزری انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ عمرہ کر کے ہمارے لئے کیا چیز حلال ہو گئی فرمایا تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی پھر حج کے لئے احرام دوبارہ باننا ہوگا کیونکہ وہ تو ایک ہی احرام پہن کے آتے ہیں اور اسی میں حج کرتے تھے تو یہ جو اونٹ کے پیٹ کے بال اگنا دوبارہ کا مطلب کیا ہے کہ جب حج کا سفر ایک دفعہ آگئے تو وہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے تو اتنا سفر کرتے تھے کہ اونٹوں کی پیٹوں کے بال جاتے وہ بچارے گس گس کے بالکل ننگی ہو جاتی تھے پھر وہ لا کے چھوڑ دیتے وہ مہینہ حج کے مناسق وغیرہ ادا ہو رہے ہیں لیکن عمرہ نہیں کرتے تھے اتنے میں دوبارہ بال آ جاتے تھے یعنی کہ واپسی کی تیاری شروع ہو گئی تو کبھی وہ محرم کو سفر بنا لیتے کہ یہ تو حج کا مہینہ نہیں ہے اس لیے اس میں ہم عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر جو اصل سفر ہوتا اس کو محرم قرار دے دیتے اس کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا سورة التوبہ آیت 37 اِنَّمَنْ نَسِئُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ نسی کیا ہوتا تھا مہینوں کا عدل بدل يُدَلُّ بِهِ الَّذِينَكَ فَرُو اہلِ کفر اس سے گمراہ کیے جاتے یعنی کرنے والے تو چند ایک ہوتے باقی سب کو بھی مس لیڈ کرتے يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا کسی مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور اگلے سال اسی کو حرام قرار دے دیتے تو عموماً حرام مہینے کو اپنی مرضی کرنے کے لیے حلال کر لیا کرتے تھے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی تاکہ وہ جو دور جاہلیت کے تواہمات اور غلط رسمیں تھی ان کو پورا کر سکیں لِيُوَاطِهُ عَدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ گنتی پوری کریں جو اللہ نے حرام قرار دیا فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ تو صرف اس گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو حلال کر دیتے زِيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَامْعَالِهِم ان کے عمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو سفر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور کسی چیز کی حقیقت نہیں حامہ کی نہیں حامہ کیا ہے اللو جو قبر سے نکلتا ہے اچھا یہ جو تصور تھا نا کہ مردہ جو ہے اس کے اندر سے اللو نکلتا ہے تو پھر وہ کہتے کہ وہ اللو گھر میں آتا ہے اور آ کے مردے کی باتیں بتاتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یعنی اس قسم کی خرافہ آدمی ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا کہ مقتول کی کھوپڑی سے پرندے کا نکلنا اس وجہ سے ہے کہ وہ پھر پیاسہ بھٹکتا رہتا پرندہ جب تک انتقام نہ لے لیا جائے یعنی مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے تو وہ آوازیں نکالتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے وہ ایک خاص پرندہ تھا کروان جس کی طرف یہ بات منصوب کی جاتی ہے کیونکہ وہ بولتا ہے پرندہ تو پھر اس کا بولنا جو ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور علو کے بولنے کو بھی کہ جہاں جس گھر میں علو بولے گا وہاں سے کوئی بندہ مر جائے گا یا کوئی جانور مر جائے گا یہ بھی ان کا خیال تھا جس طرح ہمارے ہاں بلیوں سے شگون لیتے ہیں جب وہ روتی ہیں کبھی روتی بلی کو سنا تو اس وقت کیا خیال آتا ہے خوف آتا نا اچھا کیا خوف آتا ہے کہ کوئی مسئیبت آنے لگی ہے نہیں کوئی مسئیبت نہیں آتی اس سے اس وقت اپنے دل کو مضبوط کیا کریں آپ یقین کیجئے کہ اگر صحیح دین پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے اندر سے خوف نکل جائے گا آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان ہوئی نہیں سکتا بلی بیچاری کو کیا خبر کہ اس میں کس چیز پر رونا ہے اس کو کہاں سے خبر ہوگی کہ آنے والی کو مسئیبت کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں کوئی کسی کی بات کر رہا تو ہم اس کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں اس کی تکلیف دور کرو وہ بیچاری اپنے رونے میں رو رہی ہے اور ہمیں اپنا رونا پڑ گیا اس کے علاوہ اور کس چیز کی حقیقت نہیں یہ جو پرندوں بغیرہ ایسے بھی بچگونی لیتے ہیں ہاروسکوپ سے لیتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے نا ہفتہ ایسا گزرے گا اب لوگ اگر اس کو سامنے رکھ کے سکول سے چھٹی کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا تو سارا کام اٹھپ ہو کے رہ جائے اگر انسان ان خرافات کے پیچھے چل پڑے کس قدر نقصان دے ہیں تو ایسا سوچنا اور ہاروسکوپ پر یقین رکھنا یہ کفر شرک ہے اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کھلے عام بعض اوقات ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں میں کوئی حلال حرام کی پر تمیز ہی نہیں رہی جائز ناجائز کی تمیز نہیں اور اس طرح شیطان ہمارا ایمان اچک کے لے جاتا ہے اور اگر شرک ہو جائے ایمان میں خرابی آ جائے تو آپ سوچئے کہ پھر تو نمازیں بھی گئیں حاج بھی گئے عمرے بھی گئے صدقہ خیرہ ہر چیز آیا ہو گئی کس قدر خسارے کا سودا ہے شیطان بڑا چالاک دشمن ہے وہ وہاں جا کے حملہ کرتا ہے کہ جھڑ کار دیتا ہے باقی آپ جتنی مرضی تھکتے رہیں تھکیں دن رات قبول تو ہونا نہیں وہ وہ تو سب ضائع ہو جائے گا شرک کے ساتھ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں معاشرے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا لوگ صرف فن کے طور پر یا کھیل کوت کے طور پر ان چیزوں کو اپنائے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں we are not serious we just enjoy reading کہ ہم بس خوش ہو رہے ہیں پڑھ کے لیکن اندر اندر سے مان بھی رہے ہوتے ہیں ایک ہلکی سی وہ اندر ہوتی ہے در کے سی قیفیت کچھ لوگ تو شادی کے پلان نہیں بناتے جب تک اب تو خیر ساتھ ویدر بھی دیکھتے ہیں لیکن چلے ویدر فورکاسٹ تو ایک مشینی عمل ہے وہ یہ نہیں سمجھ Groß تو پھر ایک طرح سے غیب پر ہی مال لانے والی بات ہے انہی شیطان نے اگر اس کو یہ کہا کہ شرک نہ بھی ہم بولیں لیکن ہم اس کو صرف ایک فن یا ایک جسٹ فر انجوائیمنٹ کے طور پر بھی لیتے ہیں تم اس کو انڈیریکلی پروموٹی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی ساری کتابوں کو گھر سے نکال کے جلا دیا جائے پیک دیا جائے کوئی اور بھی نہ پڑے موبائل فون پہ آتا ہے استغفراللہ یعنی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جدید ذرائع کمیونکیشن ہے ان کے ذریعے بھی لوگوں کو انوالو کر لیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس قدر خرابی ہیں کہ بچنا کس طرح مشکل ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ میری امت میں شرک کس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کہ نظر بھی نہ آئے پتہ بھی نہ چلے دیکھیں اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پورا یقین نہیں رکھتے تو اس کے لئے شک میں مبتلا ہونا بھی غلط ہے شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے پھر اسی طرح بیماروں سے نفرت کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ ضرور بیماری مجھے اس سے لگ گئی ہے یا لگے گی یہ بھی ہم بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک وائرس پھیلتا تو ہر ایک کو تو نہیں لگتا اگر صرف وائرس ہی لگنا ہے تو پھر تو کوئی نہ بچے لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز وائرس نہیں ہے اللہ کا اذن ہے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو بیماری لگ جائے گی ورنہ نہیں تو اس میں بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے اپنے اندر وہ اگر قیفیت شیطان ڈالے بھی دل میں کہا ہے اس سے تمہیں لگ جائے گا تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے نا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَد اور جزامی سے اس طرح بچے جیسے شیر سے بچتے ہیں جان بوچ کے آپ وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں لیکن اگر کسی کو لگ جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ اس چیز کے اندر یہ طاقت تھی تو اس سے مجھے لگ گئی ہے یعنی آویسلی کوئی ریزن یا سبب تو ہوتا ہے لیکن سوچنے کی بات تو نکتہ یہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اب آپ دیکھیں ان دو کیفیات میں فرق ہے ایک یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں کہ ہائے ہائے یہ بس اب یہ تو اٹیک ہوا مجھ پہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہاں احتیاط ضروری ہے